ہر ہر مہاتے چہنگند ماترم آپ لوگ کو آپ کے اپنے چانل انکومپرومیسنگ انڈیا میں بہت بہت سواکت ہے آج اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کیجئے اور جو آلڈی میرے ویورز ہیں وہ پلیس لائک اور شیئر کیجئے آج میں ایسا ویڈیو لائی ہوں بس ہر جگہ اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ کی دین بچے اللہ کی دین کیا ہے بچے اور کچھ نہیں اللہ کی دین بچے تو مطلب وہ ہم کو پیدا کرنے ہیں دس پیدا کریں دو سے کیا ہوگا تین سے کیا ہوگا سارا لوجک سنو اور لوجک سنو گے نا تمہارا بھی سر چکرا جائے گا صحیح میں سب کا سر چکرا جائے گا کیا لوجک دیا ہے اس مومن نے میں تو مطلب میں تو حقا بکا رہ گئی بھائی کیا لوجک ہے اور وہ لوجک آپ کو ضرور سننا ہے کیونکہ یہ لوجک میں وہ بہت کچھ ایسی باتیں کر رہا ہے جو صحیح میں آپ کو بھی سوچنے جیسی ہے تو ان کی باتیں تو ہم کو سنگیئے بلکل اللہ کی دین ہے بلکل اللہ کی دین ہے بلکل اللہ کی دین ہے کیوں 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 صحیح کہہ رہا ہے پیروزگاری تو بھارت سرکار کی دین ہے اس سے اللہ کا کیا لیند دین ہے میں یہ پوچھ رہی ہوں دو بچوں کا پالن پوشن زیادہ آسان ہوگا یا دس بچوں کا زیادہ میرے لیے دس کا بھی آسان ہے دو کا بھی آسان صحیح کہہ رہا ہے جاہین مدرسا چھاب تو صحیح کہہ رہا ہے تیرے کو کیا فرق پڑتا ہے بچے ہوں چار ہوں دس ہوں بارہ ہوں چوندہ ہوں بیس ہوں تیرے کو کیا فرق پڑتا ہے بھائی جانا تو ان کو بھائی سی چھمیاں کے ریلی میں ہی ہے نا وہاں سے جب پاس ہو جائیں گے تو بعد میں جا کر گئی پھٹ لینا ہے جن سنکھیا کانون آتا ہے اگر جن سنکھیا کانون آتا ہے تو آپ اس کا بیروت کریں گے بلکل میں کروں گا بلکل میں کروں گا میں آج انڈیا گیٹس بھی بھی بیروت کروں گا اس کا اگر کانون آتا ہے واق اچھی واق ہم تو کہتے ہیں کہ اب دو بچوں والا کانون لاغو کر ہی دینا چاہئے ساہین بھائی کو بہت دن ہو گیا ہے کافی ٹائم ہو گیا ہے پیشاریاں مہترمائیں بچیں بے روزگار ہو گئے ہیں کچھ دن کا تو روزگار ان کو ملے گا مرے دو بچے ہوئے ایک چلا گیا یہاں سے چلا گیا لالکلہ جا رہا تھا راستے میں ایکسیڈینٹ ہو گیا میری بی بی کے ساتھ اب بچہ ہو نہیں سکتا اس کی بندی ہو گئی ہے اور ایک بچہ جا رہا تھا ادھر خطب مینار دیکھنے کے لیے وہاں ایکسیڈینٹ ہو اس کے بعد کہاں سے آئے گا بچہ مسلم مہترمائیں اس قلیب کو مسلم مہترمائیں سنیں اور سمجھیں کہ تم لوگ کی ان کے نظر میں کیا اوقات ہے تم لوگ صرف ایک مسین ہو میری بی بی کے ساتھ اب بچہ ہو نہیں سکتا اس کی بندی ہو گئی ہے ایک چاہل مدر ساتھ جاپ تو ہی بول رہا تھا ابھی نا کہ بچے تو اللہ کے دین ہے تو اس میں بی بی کیا کیا رول ہے کہ بی بی کا بند ہو گئی اب نہیں ہو گئی مطلب رول ہی کیا ہے بی 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 کا بھئی جو بچے اللہ دے رہا ہے تو بی بی کا کیا رول ہے اور مان لے اگر رول ہے بھی تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ایکسیدنٹ تیرے دونوں لڑکوں کا ہی ہو جائے تیرا بھی تو ہو سکتا ہے بے کل آٹھ لوگ ہیں میرے گھر میں ممی پاپا کو چھوڑ کر کے میں چار بہن چار بھائی ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے والی صاحب کوئی بجنس مین نہیں ہے ارے ٹوپی با جاہل مدر ساتھ اگر تیرے پاپا ڈاکٹر انجینئر یا پیجنس مین ہوتے تو تم سوروں کے طریقے سے پچیس نہیں ہوتے ایک دو ہوتے اور اچھے سٹینڈرڈ میں ہوتے اگر بارے میں ٹی ٹی کا ایکزام دیا تھا دو نمبر سے پچھڑ گیا جو ابھی تک نہیں ہوئی ہے یار چولہ لاکھ آدمی بھرا تھا پہتالیس ایار کی بہالی تھی ارے مدرسہ چاہب یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں کہ پاپولیشن کنٹرول کرنا کیوں جرور یہ ان آنے والے سمجھ میں ایک نوکری کے لیے ایک بہالی کے لیے ایک لاکھ لوگ بھریں گے پھر تمہیں لوگ بولو گے کہ سرکار نوکری نہیں دے رہی لیکن سرکار پاپولیشن کنٹرول کرنے جائے گی تو ہم تو دھر نہ دیں گے آپ کے محلے یا آپ کے گاؤں میں آپ کے شہر میں کوئی ایسا فیملی ضرور ہوگا جس کے پاس ایک بھی بچہ نہ ہے وہ آدمی کس طرح سے رہ رہا ہوگا اگر میرے پاس تین بچے ہو جائے میں اس کو ایک گفٹ کر دوں گا تم ٹوپی باجوں کا تم جاہلوں کا اس لئے اجت نہیں ہے تم کب سلوار ڈال کے ڈانس کرنے لگو مجھرا کرنے لگو کوئی پتہ نہیں ابھی تو بول رہا تھا کہ بچے دینا نہ دینا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے ابھی تو کہہ رہا اگر ہم کو اللہ نے زیادہ دے دیا تو ہم بانٹتے پھریں گے پورے محلے میں ہم تو کہتے ہیں کہ تیرا جا اپنے محلے والے سے اپنے اببو سے پوچھ کہ تُو بھی محلے سے ہی ہے یا گھر سے کیونکہ تُو تو بتایا کہ تیرے پپا کوئی بیجنس من نہیں ہے مجبور مجدور ہے وہ مجدوری پہ کہے تھے کسی نے لے آ کے ڈال دیا یا کیا کیا پوچھ بتا کر تھوڑا تیرے جاہل پنے سے کچھ ہمیں ایسے ہی لگ رہا ہے یہ پڑوسیوں نے ہی مدد کی سی بات ہے سیدھی سی بات ہے میں مسلم ہوں اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک اولاد سے نواز رہے میں اولاد کو ایکسپٹ کرتا جاؤں گا تو اس میں کچھ جھوڑنا پھول گیا تیرے کو پورا کرنا چاہیے تھا کہ میں ایک ٹوپی بھاری مسلمان ہوں جاہل کس مقام مجھے اللہ جتنے بچے دے گا میں اس کو ایکسپٹ کرتا رہوں گا اور بھوچکار موڈی سے یا بھاری سرکار سے مانگتا رہوں گا تو بس دو تو اس ویڈیو میں دیکھو کتنے کتنے کتنا جاہل کتنا جنگلی ہے جنگلی جاہل جاہل کاؤں گی جنگلی سے زیادہ جاہل کاؤں گی مطلب مجھے اگر زیادہ اگر سامنے اگر کوئی کوئی آپ کے محلے میں اگر بچہ کسی کو نہیں ہوتا ہے میں اپنا بچہ اٹھا کے دے دوں گا اس کے لئے بچہ پیدا کرو گے وہ بھی تو اڈاپٹ کر سکتا ہے وہ جا کے اڈاپٹ کر لے گا بچہ تم کو کیا ضرورت ہے مہربانی کرنے کی اپنی بی بی کو نو مینہ پریشان کرنے کی اور پھر وہ بچہ کسی اور کو دینا ہے کیا ضرورت ہے اڈاپٹشن بھی تو بہت اچھی چیز ہے بھئی اڈاپٹشن is one of the best thing مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ ہمارے دیش میں اڈاپٹشن ہوتا ہی نہیں ہے ہونا چاہیے اڈاپٹشن بہت لوگوں کو اور آسان بھی نہیں ہے پرابلم یہ کہ آسان نہیں ہے تو اڈاپٹر چائل بہت سارے بہت سارے لوگ اس لیے بھی اڈاپٹ نہیں کرتے ہیں میں نے میرے بھی پہچان میں ایک دو لوگ تھے جو کہتے ہیں اتنا بڑا پروسیجر ہے تھوڑا سا آسان کر دینا چاہیے تھوڑا کچھ ایسے کرنا چاہیے جسے اڈاپٹشن اچھے سے ہو جائے جلدی ہو جائے لوگ کتار میں کھڑے ہوئے ہیں لیکن اڈاپٹشن کا ایک جو پروسس ہے وہ بہت لمبا ہے یہ اپنے بچے دینے کو تیار ہے اور اس کی بات سنو میری اگر بیوی ہے اگر ہمارے سب دو بچے ہوں گے ایک جائے گا پتب منار ایک جائے گا لال کلا اگر ایک مر گیا اور دوسرا مطلب کیسا ذہن ہے یار اب تو شادی بھی نہیں بھی ہے اس کا ذہن دیکھو بہت اچھے سے ہمارے جو کمنٹیٹر بہت اچھے سے کہا بھئی تو ہی مر جائے گا تو why your kids you also can die I mean imagine انہوں کا دماغ جو ہے نا قسم سے مطلب میرے سمجھ بھی نہیں آتا یہ لوگ کیا کھاتے ہیں اتنا دماغ تیز ہے ان کا اتنا دماغ تیز ہے بھئی ایسا دماغ تو پانا مشکل ہے ہم جیسوں کے پاس نہیں ہے ایسا دماغ بھئی اتنا آنگے کا سوچ رہا ہے ایک جائے گا ایک بچہ اس کا جائے گا جو بچہ آیا بھی نہیں ہے دنیا میں جو ابھی وہ بھی نہیں ہے لیکن کس بات کے اوپر یہ وہ دے رہا ہے کہ بھئی ہمیں زیادہ بچے پیدا اس لئے کرنے کہ کل کو میری شاتی ہو میری بیوی کے میرے بیوی کی بندی ہو جائے اور دو ہی بچے ہو بندی ہو جائے نز بندی ہو جائے یا پلز کھائیں وہ یا پھر اپریشن کڑا لے جو بھی کڑا لے لیکن اگر ایسا ہو جائے تو پھر اگر ایک بچہ جائے گا لال کلا اور وہاں اس کا اکسیڈنٹ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا اور دوسرا جائے کہاں پر کتب منار I don't know where is it I think کتب مناری بولا یا تاج میل کہیں پر بھی جائے یا کیا فرق پڑتا ہے چلتے چلتے دوسرے کا بھی ایسا ہو گیا تو پھر دوسرے بچے کانسل آئے گا آرے پتہ ہے کیا ہے اب جیسے UCC آئے گا نا یونیفرم سیول کور تو پھر زیادہ سب کے لیے ایک ہی جیسا ہوگا نا سب کے لیے وان وان یونیفرم سیول کور ایوری بڑی has to follow that تمہارا پرسنل لاغ ہے اب بھاڑ میں تمہارا پرسنل لاغ جو ہے نا جو اچھے اچھے چیزوں کے لیے تم کو پرسنل لاغ چاہیے چار بیویوں کے لیے چاہیے خلال طلاق کے لیے چاہیے تھا جو بھی اچھے اچھے چیزیں ہیں جو ملائی والی چیزیں ہوتی اوپر سے ملائی جس میں ملتی ہے وہ ساری چیزوں میں ہمیں تو بھئی ہمارا شریعہ لو چاہیے ہمارا پوسنل لاغ آپ داخل اس میں دخل مت دو ساری داخل نہیں دخل مت دو تو یہ جو ہے نا یہ اب سوچ رہا ہوگا شاید اگر سمجھو آ جائے اور مجھے اگر دوسری بی بی کرنے کا موقع نہیں ملے اور ایک میرا بیٹا جائے یہاں اور ایک میرا بیٹا جائے وہاں تو پھر میں کہاں سے لاؤں گا دوسرا بچہ تو میں دھڑا دھڑا دوسرے بچے ارے بےوکوف جب تجھے بچے بھی پیدا کرنے کے لیے روک ہو جائے گی تجھے دو ہی بچے پیدا کرنے ہوگی چاہے وہ کتب منا جائے تاج محل جائے کون سا مقبرا جائے کہیں پر بھی جائے کچھ بھی ہو جائے مطلب اتنی آگے کی سوچ رہا ہے کہ وہ بڑے مطلب یہ سوچ رہا ہے کہ بچے بڑے ہوں گے تب تو جائیں گے تب تو جائیں گے وہ کتب منار لال کلا اکیلے جائیں گے تب تو ایکسیڈنٹ ہوگا مطلب سوچو اس کے دماغ میں کس قدر کا بھوسا پڑا ہوا ہے یعنی ہسی بھی آتی ہے یار ایسے لوگوں سے اور رہم بھی آتا ہے کہ کیا ہے یار کہاں دنیا جا رہی ہے تم کہاں پر کہاں پر بیٹے ہو کیا سوچ رہے ہو پتہ ہے ایک تو میں نے سنا کہ ایک مولانا ایک کسی نے وہ نکالا ہے کہ آپ لوگوں کو انگلیش نہیں پڑھنا ہے کوئی دوسری بھاشا نہیں پڑھنا ہے سوائے پرشن اور کیا تھا ایک اردو اور قرآن اس کے علاوہ کوئی بھاشا نہیں پڑھنی ہے کوئی بھاشا جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے imagine یہ ایسے تو ہیں یہ لوگ I don't understand یہ بھگوان یہ لوگ پہ دیا کر بھگوان دیا کر کچھ تو دیا کر anyway آپ لوگ ضرور کمنٹس میں لگنا کہ یہ اس گھدے نے جو کہاں وہ آپ لوگ کو کیسے لگا please do please do کمنٹ and write to me کہ ایسے لوگ کا کیا علاج کرنا چیئے بھگوان سے پراتنا کرو بھئی ایسے لوگ صحیح میں صدر جائے صدر جائے ان کی یہ جو بے اوکوفی ہیں یہ برداشت نہیں ہوتی یہ صحیح میں سردردوں نے لگ جاتا ہے جب ان کے بارے میں سوچو کہ یہ کیا سوچتے ہیں یہ کیسے 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 ایک ایک کیسے reasons نکالتے ہیں to have kids ہے نا ٹھیک ہے thank you so much for watching اور please آپ لوگ like share and subscribe کیجئے اور آپ لوگ please زیادہ سے زیادہ like اس لئے کیجئے تاکہ میرا چانل مضبوط ہو اور جو first time آئے ہیں please subscribe کیجئے thank you so much for watching اور comment کرنا نہ بھولنا ٹھیک ہے thank you so much اور حر حر مہ دیو جائے انباندے ماترام جائے شریرام اور حرے کرشنا thank you so much